تو حریش راوت کا مہرہ بنی مہلہ کے خلاصے کے بعد حرک سنگھ راوت کا گلہ بھر آیا حرک سنگھ راوت نے حریش راوت سے جان کو خطرہ تو بتایا مگر پرانے رشتہ یاد کا حرک سنگھ کی آنکھیں بھر آئی کیا کچھ حرک سنگھ راوت نے کہا ہے ان سے اور باتشک کی ہے ہماری سمبادہ آئی اسی روح سے جس طرح ہے کیونکہ میں یہ نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں دودھ کا دھلا ہوں لیکن میں لڑائی سامنے لڑتا ہوں اور جس طرح کی گنونی راجت کر کے لوگ مجھے سکار بڑھانے کی خود کرتے ہیں یہ لسو سے اترا کھن کے لئے اچھا نہیں ہے ہاں یہ جرور ہے کہ میں میرے تمام ساتھیوں نے مجھے روج کہا کہ آپ کسی مہلہ کے ٹیلپن میں تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی مہلہ کا ٹیلپن ہی نے اٹھاؤں آپ کی ساماجک جی ہونے اب کوئی مہلہ فون کرے گی تو اب چار بار بہن جی کہیں یا اس سے بات ہی نہیں کریں کہ میں میٹنگ میں ہوں تو یہ بھی نہیں سمبھو ہے کہ ہر مہلہ پر کیسے سک کر سکتے ہوں کہ ہر مہلہ کس دیے سے آ رہی ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہمیں پہلے بھی میں نے کہا تھا جب سی وی کی جان چھوئی تھی کہ کسی بھی بیکٹی پر آروپ لگنے سے پہلے اس کی بہت گہرائی سے جان چھونی چاہیے چیزیں سمجھنی چاہیے کہ کسی ایک بیکٹی نے بہت سنگرس کے بار آج میں جہاں کھڑا ہوں میں نے بچمن سے لے کر اب تک بہت سنگرس کیا ہے بہت گریبی سے آگے بڑھا ہوں ایک سپائے کا بیٹا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ اچھانک پورے جیون کا میرا سنگرس اگر ایک چھوٹی سی گھٹنا کے قارن ساجیز کے قارن اگر برباد ہو جائے تو بھر سوچتا ہوں کہ اس دیز کے قانون کو بھی اس دیز کے پارلمنٹ پارلمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے مائلہوں کا سمان ہونا چاہیے مائلہ ہے ہمارے لئے سرو پر ہی ہے ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں بیٹی ہیں ان کی عجت ہمارے لئے سرو پر ہی ہے ایک کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی بیکٹی کو کیریر کو خراب کرنے کے لئے کسی کو بھی ہتھیار کے روپے پریوک کیا جا سکے